الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملہ نبی عبادہ حضرات محترم تین چیزیں پیش کرنی ہے نمبر ایک خراج تحسین نمبر دو اظہار حقیقت اور نمبر تین ایک مطالبہ جیسے کہ آپ نے اشتہارات سے پڑھا کہ یہ ترے سٹھویں کانفرنس ہے ہم میں یہاں جو لوگ موجود ہیں میرے سمیت یا کوئی اکہ دکہ ہوگا جس کی عمر یہاں ترے سٹھ سال ہوگی اکثریت کی عمر تھوڑی ہوگی چند اکہ دکہ ہوں گے جو ترے سٹھ سال کے یا ترے سٹھ سال سے اوپر کے ہوں گے میں ان بانیان کانفرنس کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں حاجی محمد رفیق صاحب سیگل رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے والد ماجد مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا عبدالوارد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور حاجی محمد ذکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے ہی بہت سارے حضرات جو اس وقت موجود نہیں ہیں وہ اور ان کی اولادوں نے اس مشن کو زندہ رکھا اس پر اس کامیاب کانفرنس پر میں سب کو جو ہمارے مرہوبین ہیں ان کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں اور جو اب قائمین ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یکم محرم الحرام کو جو سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت میں مدحے صحابہ میں ریلے نکالی گئی جس کے سرپرست و منتظمِ عالی چودری و امت صحیح صاحب تھے اور پوری ایک ٹیم اہل سنت والجماعت جماعت اہل سنت والجماعت کی اور ہمارے شہر کے دور دراز علاقہ سے تشریف رانے والے خصوصا وہ نوجوان میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پچھلے سال کہیں جانا تھا میں تھوڑی سی حاضری لگی اور میں اجازت لے کر چلا گیا اس سال مسجد صدیق اکبر سے میں ساتھ ہوا اور واپسی لیبریری جو چوک ہے بائیں طرف والا وہاں تک میں آیا میں امانداری سے آپ کو بتاتا ہوں کہ تقریباً راستے میں میں نے دو ہزار مرتبہ درو شریف پڑھا لیکن جس پر میرے دل سے دعائیں نکلیں وہ یہ کہ یہ جو ہماری ریلی تھی اس کو دیکھ کر اہل سنت والجماعت کے مکڑے چہرے وہ روشنی سے کھیل کھیلا رہے تھے خصوصاً جب ہم چوک جتو تھان ادھر پہنچے بلکہ اپنا یہی چوک شہیدہ اور یہاں سے کراس کیا مسلم بزار اور یہاں ہمارا فاروق عظم چوک جو ہے جس میں ہمارے فیصل ہمارا شیخ اس کی خصوصی کاوش ہے وہ اس کے بعد شیخ ندیم صاحب یہ سارے بندے ایک سے ایک بڑھ کر وہ پھول نشاور کر رہے تھے مٹھائیاں پیش کر رہے تھے وہ اپنے جوسز اور یعنی فروٹ مٹھائیاں پیش کر رہے تھے خدا کی قسم میں خوشی کے مارے میں رو رہا تھا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو کیسے جذبہ اطا فرمایا یقیناً یہ آپ کے قدم جو اٹھ رہے تھے اس سے بھی صحابہ اکرام کی عظمت بلند ہو رہی تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریلی اب وقت کی ضرورت ہے ضرور ہونی چاہیے اور پہلے سے بڑھ کر ہونی چاہیے اس لیے پہلے نمبر پر میں اس ریلی کے بھی بانی اور اس کانفرنس کے بانیوں کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا